علم دین حاصل نہ کرو تو والدہ صاحبہ نے اجازت دی جب اجازت دی تو اجازت کا انداز کتنا انوکھا تھا آپ نے اپنے پاس بٹھایا غالباً اس وقت آپ کی عمر بارہ سال یا چودہ سال جب پاس بٹھایا پاس بٹھا کے فرمایا بیٹا عبدالقادر تو میرا بیٹا ہے جدر تو جا رہا ہے بڑا مشکل راستہ میں محسوس کرتی ہوں کہ تجھا تیرا کوئی حامی نہیں ہوگا تجھے کون پوچھ رہا ہے کون تجھے کھانے دے گا کون تجھے لباس دے گا کون تجھے نہلائے گا کون تجھے پوچھنے والا ہوگا بہت مشکل وقت آئے ماں کے آنکھوں سے آنسو آنے شروع یہ تو ان ماں سے پوچھے نا جو بچوں کو جدا کرتی ہیں تو کس حال میں کرتی جب بچہ ماں کو چھوڑ کے جاتا ہے مسافر ہوتا ہے تو کیا بیٹ رہی ہوتی تو عبدالقادر جلانی کی والدہ نے جب رخصت کیا تو بڑے درد دل سے رو رو کے رخصت کیا اور اٹھیں گھر جا کے ایک تھیلی لے آئیں اس تھیلی میں اسی دینار تھے کہنے لگی بیٹا یہ اسی دینار تمہاری کل جہداد ہے تمہارے باپ فوت ہو گئے یہ اسی دینار ہی مالیت چھوڑ گئے چالیس دینار تیرے بھائی کا حصہ ہے چالیس دینار تیرا حصہ ہے لہذا یہ اپنا حصہ لے مساظر ہو جائے تو اس ماں نے وہ چالیس دینار عبدالقادر کی گدڑی میں گدڑی جو پہلے سادہ لباس ہوتا تھا اس کو کہتے تھے اس گدڑی کے اندر والی سائٹ پہ رکھ کے سوئی سے سی کر مضبوط محفوظ کر کے روانہ کر دے فرمایا بیٹا جن جب عبدالقادر جلانی نے سفر رخت باندھ لیا جانے لگے تو فرمایا بیٹا میری چند نصیحتیں بھی سنگے جائیں ماں نے پہلی نصیحت کی فرمایا بیٹا ساری زندگی حالات جیسے کیسے بھی کیوں نہ ہوں مشکل ہوں یا آسان ہوں زبان پہ ہمیشہ سچ بولتا جھوٹ زبان پہ نہیں پہلی وسیعہ فرمایا دوسری میری نصیحت یہ ہے اپنے رب کے احکامات پابندی سے ادا کرنی غفلت نہیں کرنی اللہ کے احکامات پہ پورا پہرہ دینا تیسری نصیحت فرمایے فرمایا حرام چیزوں سے پرہیز کرو زندگی بر حرام نہیں کھانا نہ حرام کمانا ہے نہ حرام کھانا چوتھی بات آپ نے فرمایا ہمیشہ تقدیرِ الہی پہ راضی رہنا اللہ کی تقدیریں اپنی ہوتی ہیں اس کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں وہ جس حال میں رکھے جہاں رکھے جب رکھے اللہ کی ہر تقدیر پہ راضی رہنا ہے تقدیرِ خدا پر نراض نہیں یہ چار نصیحتیں مانے کر کے اپنے بیٹے کو روانا اور یہ جو مزاج ہے اولاد کو نصیحت کرنے کا یہ صرف عبدالقادر کی ماں کا نہیں ہے قرآن کا مطالعہ کریں سورہِ لکمان پڑھیں اللہ کے محبوب ترین انسان جنابِ لکمان کا یہی انداز باپ بھی اپنی اولاد کو نصیحت کریں ماں بھی اپنی اولاد کو نصیحت کریں تو جب دونوں طرف سے نصیحت اپنی اولاد کو ملتی ہے تو اولاد پروان چڑھتی ہے اولاد عزت پاتے ہیں تو قرآن کا بھی اوالہ دے دیتا ہوں کہ ماں باپ کا کیا فرض ہے حضرتِ لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یابنیہ اقمی صالح بیٹا نماز پڑھا گئے بیٹے کو نماز کا حکم دینا یہ ماں باپ کی دیوٹی یہ ماں باپ کا فرض بند جنابِ لکمان نے کہا بیٹا نیکی کا حکم دیتے رہنا برائی سے منع کرتے رہنا یہ ماں باپ کی دیوٹی میں سامل ہے اپنے بیٹے کو ہر وقت کہتے پھرے بیٹا نیکی کا حکم دیتا برائی سے منع کرتے رہنا کیا خیال ہے نیکی کا حکم دینا آسان برائی سے منع کرنا آسان جنابِ لکمان کس بات کا خوبی اندازہ تھا فرمایا بیٹا جب تو اس میدان میں اترے گا لوگوں کو دعوت دے گا لوگ تیری دعوت کو ٹھکرائیں گے تو دل تو ٹوٹے گا یہ پریشانی ہوگی کہ میں اللہ کے طرف بلاتا ہوں لوگ میری پرواہ نہیں کرتے آپ کو تکلیف ہوگی اگر یہاں نہ ہو تو کم مد کم جب کسی کو برائی سے تو روکے گا تو تیرے ساتھ تصادم کرے گا تیرے ساتھ لڑائی کرے گا تیرے ساتھ جھگڑا کرے گا تیرا مقابلہ کرے گا تیرے سامنے آئے گا تجھے مالی جانی تیرا نقصان کرے گا تجھے بڑی مشکلوں سے گدرنا ہوگا پر پیارے بیٹے آپ نے اس کام سے باز نہیں آنا نیکی کہوں کم دیتے رہنا برائی سے منع کرتے رہنا اگر مشکل آ جائے تو پھر وصبر اللہ ما اسابق پھر جو کچھ تیرے مسئیبت پہنچو اس پہ سبر کرنا سبر سے زندگی گزار کے یہ کام کرتے جانا اس سے گھبرانا نہیں ہے جو آدمی جو مبلغ تبلیغ کرنے سے پریشانی کا سامنا ہو تبلیغ کرنا چھوڑ دے وہ ناکام ہو جاتا ہے جو مجاہد برائیوں روکنے والا ہو اگر مشکل در پیش آئے وہ میدان چھوڑ جائے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے اگر سبر کا دامن تھامے رہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی اللہ اللہ اس کو عزت سے کامیاب کر دیتا اور فرما اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمْورِ یہ نماض پڑھنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا مسئیبت کے وقت مشکل وقت میں سبر کرنا یہ عام کام نہیں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بڑے عظمت والے کام یہی وریضہ جنابِ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے ادا کیا فرمایا بیٹا تو جا رہا ہے باپ سر پہ نہیں ہے میں ایک خاتون ہوں تیرا پیچھا تو نہیں کر سکتی تیرا پتا تو نہیں کر سکتی تیری خیر تو نہیں لے سکتی میں بار بار تو تیرے پاس آ جا نہیں سکتی لہذا بیٹا ایسا کرنا میری نصیتیں سن لیں اس پر عمل کرتے رہنا ساری زندگی سچ بولنا ساری زندگی اللہ کے احقابات پر پابند رہنا حرام چیزوں سے بچتے رہنا اور ہمیشہ تقدیرِ الٰہی پر رہا دینا یہ نصیت کی بڑی ماں نے جوان بیٹے کو تعلیم کیلئے روان کرنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ پیرانے پیر جب سفر پر نکلتے ہیں تو سفر کرتے کرتے ایک مقام آتا ہے حمدان حمدان کے مقام پر جب یہ کافلہ پہنچتا ہے تو وہاں ڈاکو کا ستر لوگوں کا ڈاکو کا ایک گروہ موجود آدھی مجرم تھے انہوں نے ہر کسی کو لوٹنا ہوتا تھا تو اس کافلے پہ بھی ٹوٹ کے پڑ گئے انہوں نے سب کا صفایہ کیا سب کا مال سب کے انہوں نے تھیلے اور ان کی جیبیں خالی کر لیں اور آخر پہ عبدالقادر جیلانی کے پاس ایک چور پہنچا اس نے آکر پوچھا بیٹا آپ کے پاس بھی کچھ ہے کہنے لگے جی ہاں میرے پاس چالیس دیرہ یہ چالیس دینار وہ حیران ہو گیا چور حیران ہو گیا اس نے کہا ایسا بندہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا یہ کیسا ہے لگتا ہے مذاہ کر رہا ہے چور نے چھوڑ دیا چلا گیا ایک اور آگئے اس نے آکر پوچھا بیٹا آپ کے پاس بھی کچھ ہے کہنے لگے ہاں میرے پاس چالیس دینار وہ بھی حیران ہو گیا وہ جو عجیب بندہ ہے سارے چورو سے چھپاتے ہیں یہ بتاتا پھرتا ہے لگتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں آئے وہ بھی چلا کے جا جا کے سردار کو بچایا سردار اس وقت ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا تھا ٹیلے پہ بیٹھا تھا وہ جو مال لوٹا اس کو تقسیم کر رہا تھا اپنے سارے سنگیوں کو تقسیم کر رہا تھا دے رہا تھا انہوں نے جا کے کہا یار کہانی ایسے ہے یہ جو کافلہ آیا ہے نا مسافروں کا ان میں ایک بچہ ہے عمر تھوڑی ہے ہم پوچھتے ہیں کہتا ہے میرے پاس چالیس دینار ہیں کہتے ہیں بلالو اس کو اب بلائی آ گیا اس ڈاکو اور دہشت گردوں کے چورو کے گروہ کے جو سردار تھا اس کے پاس گیا اس نے پوچھا بیٹا آپ کے پاس پیسے ہیں جی کہاں پیسے ہیں کتنے چالیس دینار اس نے کہا کہاں ہیں جب تلاش لیے گی تو کسی کو نہ ملے اس نے کہا تو جھوٹ بولتا اس نے کہا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت بھی نہیں اچھا کہاں ہیں اس نے گدڑی کا سیٹ اٹھائی کہنے لگا یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سی کے مجھے یہ میرا مالو اس کو کھولا گیا چالیس دینار اس گدڑی سے نکلے سردار نے سر پکڑا سر جھکا کے بیٹھ گیا کہنے لگا بچہ یہ بتا تجھے سچ بولنے پہ کس نے مجبور کیا ہے عبدالقادر جلانی بولے کہا میری ماں کی نصیحت نے مجھے سچ بولنے پہ مجھے میری ماں نے کہا وقت جیسا بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا سچ ہی بولنا ہے تو اس نے سر جھکایا کہنے لگا اچھا تیری بارہ سال عمر ہے تو ماں کی بات کو نہ جھٹلا سکا میں عرصے دراز سے رب کو جھٹلا رہا ہوں اس نے توبہ کی توبہ کر کے اس نے سارا مال واپس کیا سارے کافلے والوں کو مال اٹھایا اور اپنے پورے کا اپنے چوروں کو کہا کہ سردار اور ڈھونڈ لو میں غلام عبدالقادر ہو گیا انہوں نے کہا سردار جی جب برائی کا وقت تھا تو سنگی تھا ساتھی تھا رہبر تھا رہنما تھا لیڈر رہا اب تو نیکی کے راستے پہ گیا ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے جدر تو گیا ادھر ہم بھی گئے ستر کے ستر آدمیوں نے عبدالقادر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے سچی توبہ کر کے راہ خدا پہ چلتے ہیں جس کا ایک سچ ستر لوگوں کو توبہ کرا جاتا ہے اس جوان کا نام پیرا نے بھی